السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الوی ٹیک سٹوڈیو یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح احساس راشن پروگرام میں اپنی دکان کو ریجسٹر کرا سکتے ہیں کس طرح ایز سیلر اپنی ریجسٹریشن آن لائن کروا سکتے ہیں بہت یہ آسان اور سمپل طریقہ ہے آپ اس طریقہ پر عمل کر کے اپنے کرانیا سٹور کو احساس راشن پروگرام میں ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور اس سے کافی سارا فیدہ حاصل کر سکتے ہیں دوستو آپ نے اپنے مبائل میں موجود کوئی بھی انٹرنیٹ براؤزر اوپن کرنا ہے اور اس کے سرچ بار پر کلک کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے اساس راشن ڈوٹ پاس اور اس کو سرچ کر لینا ہے جیسے ہی سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا سب سے جو پہلی ویب سائٹ شو ہوگی اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو دوسری نمبر پر جہاں پر شاپ کا لوگو بھی بنا ہوگا اور جہاں پر لکھا ہوئے اپنی دکان راشن کلی اور ریجسٹر کروائیں آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا فارم اوپن ہو جائے گا جو آپ نے فیل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا پورا نام مکمل نیم یہاں پر لکھنا ہے جیسا کہ میرا نام علی ہے تو میں یہاں پر علی لکھ دیتا ہوں اس کے بعد دوسری نمبر پر آ جائیں دوسری نمبر پر آپ نے اپنا سی این آئی سی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے آپ کو یہاں پر میں سمجھانے کے لیے سارے چیزیں انٹر کر رہا ہوں آپ نے اپنی اوریجنل چیزیں یہاں پر لکھنی ہے اس کے بعد موبائل اپریٹر پر آپ نے کلک کرنا ہے اور وہ والا نمبر جہاں پر لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ پر ریجسٹر ہو یہاں پر موبائل نیٹورک شو ہو جائیں گے آپ کو جو بھی نیٹورک ہے جو بھی آپ نے وہ لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر یہاں پر نیچے آگے لکھنا ہے جو آپ کے پاس آن ہونا چاہیے کیونکہ اس پر ویریفیکیشن کورڈ آئے گا تو آپ نے یہاں آن لازمی رکھنا ہے موبائل نمبر آپ نے لکھ دیا موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ نے یہ جو تصویر میں کورڈ دیا گیا ہے سیون فائیو ٹو نائن پچتر انتیس آپ نے یہ لکھنا ہے آپ کے سامنے مختلف کورڈ شو ہو سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ تصویر میں دیکھے لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اپنے ریجسٹر موبائل نمبر کورڈ حاصل کرنے کے لئے یہاں کلک کریں اس بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو آپ کے نمبر پر ویریفیکیشن کورڈ آئے گا وہ آپ نے یہاں پہ نیچے لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے آپ نے اپنی دکان کا نام لکھنا ہے جو بھی آپ کی دکان کا نام ہے آپ نے لکھنا ہے جیسا کہ میری دکان کا نام ہے اللی کریانہ سٹور تو میں یہاں پہ اللی کریانہ سٹور لکھ دوں گا اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے دکان کا اڈریس لکھنا ہے کہ آپ کی دکان کہاں پہ ہے آپ نے دکان کا اڈریس لکھ دیا لکھنے کے بعد آپ نے زلہ سیلٹ کرنا ہے کہ آپ کا دسٹرک کون سا ہے یہاں پہ کلک کریں گے سارے دسٹرک شو ہو جائیں گے تو آپ نے اپنا ڈسٹرک یہاں سے چوز کرنے کے بعد اس کے سامنے جو چیک کا نشان ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد تحصیل شہر آ جائے گا یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی ذلہ کے مطابق آپ کی تحصیل بھی شو ہو جائے گی تو آپ نے اپنی تحصیل کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد قریبی نیشنل بینک کی جو برانچ ہے جو شاخ ہے اس کا آپ نے یہاں پہ ذکر کرنا ہے یہاں آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی قریبی بینک برانچ بھی شو ہو جائے گی وہ آپ نے لکھ دینی ہے لکھنے کے بعد آپ نے اپنا یہاں پہ کوئی بھی بینک ایکاؤنٹ نمبر ہے وہ لکھنا ہے اگر آپ کے پاس ایکاؤنٹ نمبر نہیں ہے تو آپ کسی بھی نیشنل بینک میں جا کر اپنا ایکاؤنٹ کھلوائیں اگر آپ کے پاس کوئی بینک کا ایکاؤنٹ پہلے موجود ہے تو آپ نے یہاں سے وہ بینک کا نام چوز کرنا ہے چود کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ایکاؤنڈ نمبر لکھ دینا ہے آپ نے اپنا ایکاؤنڈ نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد جمع کرائیں کہ آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کی آن لائن جو ایز سیلر کی اپلیکیشن ہے یہ جمع ہو جائے گی اس طریقے سے آپ اپنی آن لائن درخواست جمع کرا سکتے ہیں اور گھر بیٹھے فائدہ اٹھا سکتے ہیں